ہلو فرینڈز اینڈیئر سٹوڈینٹ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں فارما سوٹکس چپٹر نمبر فور کا پارٹ نمبر سکس اس سے پہلے اس کے پانچ پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ان کو دیکھ لیجیے جا کے پہلے لسٹ سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسٹریکشن اور یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے اور یہ جو ٹاپک ہے یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس لیے کہ آپ کو یہ ایک کوششن اس لیے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ فارما سوٹکس میں بھی پوچھا گیا ہے اور فارما کوگنوسی کے اندر بھی اس کو پوچھا گیا ہے بہت ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو ایکسٹریکشن کیا ہوتا ہے پہلے وہ ہم لوگ پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کے الگ الگ ٹائپ کے جو ایکسٹریکشن کے میتھڈز ہیں اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد اسی پارٹ میں ہم لوگ ایمپورٹنٹ کوششن دیکھیں گے اور پریویس ایر کے جو کوششن ہے الگ الگ اسٹیٹ کے جو اس چیپٹر سے آئے ہیں ان کو ہم لوگ دیکھیں گے تو ایکسٹریکشن کیا ہوتا ہے تو ایکسٹریکشن بھی ایک یونٹ آپریشن ہے یعنی دوا بنانے کے جو بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں انہی پروسیس میں سے ایک پروسیس ہے ایک کام ہے ایکسٹریکشن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم لوگ active constituent کو کسی بھی پلانٹ سے یا کسی بھی چیز کے اندر سے نکالتے ہیں جیسے کہ مالی جیے suppose that ہمارے پاس الائچی ہے اس کے اندر سے جو active constituent ہے اس کو نکالنا ہے تو یہ extraction ہے ایسے ہی مالی جی ہمارے پاس digitalis ہے اس کے بارک ہے ٹھیک ہے نا digitalis کا بارک یوز ہوتا ہے تو digitalis کے بارک کے اندر سے ہم کو نکالنا ہے glycoside تو گلائکوسائیڈ کو نکالنا ڈیجیٹالی اس کے اندر سے اس پروسیس کو بولتے ہیں ہم لوگ ایکسٹریکشن اور چلیئے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو ایکسٹریکشن is a process by which medically active constituent ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگ medically active constituent کو نکالتے ہیں یا تو وہ پلانٹس کے اندر سے نکالتے ہیں یا اینیمل کے اندر سے بھی ہم لوگ نکالتے ہیں تو اس کو بھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایکسٹریکشن بولتے ہیں یا سا نہیں کہ صرف پلانٹ کے اندر سے نکالتے ہیں تو ایکسٹریکشن ہے اینیمل کے اندر سے بھی نکالتے ہیں تو بھی کیا ہوتا ہے وہ ایکسٹریکشن ہوتا ہے اب یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ سولوینت وغیرہ یوز کرتے ہیں سولوینت کے مدد سے نکالتے ہیں ہم لوگ جو بھی ایکسٹریکشن کرتے ہیں جو بھی active constituent نکالتے ہیں تو وہ اس میں ہم لوگ سولوینت یوز کرتے ہیں ہے وہ solvent water بھی ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا کیا جاتا ہے substance بھی ہو سکتا ہے الکووھل ہو سکتا ہے ایتھر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے liter solvent کے مدسے ہم لوگ نکالتے ہیں solvent کیا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سمجھ رہا ہے change sorvent کیا ہے جیسے کہ مناں لیجوا میرے پاس کیا ہے یہ ایک بیکر ہو گیا ٹھیک ہم نے اس میں کیا کیا ہے اس میں ہم نے پانی رکھ دیا speeding ڈھیک اور اس کے اندر پانی ہے اور اس میں ہم لوگ نمک کو گhol procedure لائیں تو جس کے اندر کسی چیز کو گھولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جس کے اندر کسی چیز کو ڈیزول کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم لوگ سولوینٹ اور جو نمک ہے وہ ہوتا ہمارا سولیوٹ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے وہ سولوینٹ ہوتا ہے اور جو کم ماترہ میں ہوتی ہے اس کو سولیوٹ بولتے ہیں لیکن آپ اتنا سمجھئے کہ سولوینٹ وہ ہے جس کے اندر کسی بھی چیز کو ہم لوگ ڈیزول کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے سولوینٹ تو ایسے ہی کسی پلانٹ ہے اس کا پاؤڈر ہے اس کے اندر سے ہم لوگ اس کے ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ کو نکالتے ہیں یعنی اس ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ کو اس مٹیریل کے اندر اس سولوینٹ کے اندر ہم لوگ کھینچ کے لے کے آتے ہیں اس کے اندر ڈیزول کر لیتے ہیں اب اس کا جو پاؤڈر کا جو بھی کچھرا ہو گئے رہا ہے جو مرک ہو گئے رہا ہے اس کو ہم لوگ باہر پھیک دیتے ہیں اب اس کے اندر سے ہم لوگ ہم جو چاہیے ہمارا جو ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ ہے جیسے کہ یہ گلائکو سائیڈ ہے جو ڈیجیٹلیس سے ہم نے نکالا ہے تو پھر اس کے اندر سے ہم لوگ اس کو الگ کر لیتے ہیں آئیسولیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سولوینٹ وغیرہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس پروسیزر کے اندر یا ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں سولیوٹ کو ایک فیز سے دوسرے فیز میں ٹرانسفر کرتے ہیں فیز کیا ہے تو فیز کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ یا کنڈیشن جیسے کہ مال لیجیے کوئی ہمارے پاس پاوڈر ہے ڈیجیٹلیس کا ہی پاوڈر ہے ٹھیک ہے نا اس کا بارک ہم نے پاوڈر بنایا تو وہ سولیڈ فیز میں ہے ابھی جو ہے وہ سولیڈ فیز میں ہے تو اس میں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں لیکویڈ فیز میں اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ ہو جائے گا ہمارا کیا ہے اکسٹریکشن ٹھیک ہے نا لیکویڈ فیز یعنی لیکویڈ کنڈیشن میں اس کو لا دیئے یا کسی لیکویڈ سے ہی ہم لوگ لیکویڈ میں اس کو کیا ہے نکال کے الگ کرتے ہیں تو وہ winning ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ایک اللیکویڈ سے کر 68% düşer bought ڈو اس کو ہم لوگ دو طریقے سے classify کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک تو یہ کہ liquid سے ہی liquid میں ہم لوگ transfer کر رہے ہیں کسی بھی substitute کو ٹھیک ہے نا کوئی بھی active constituent کے اندر ہے اس کے اندر سے نکال کے کسی دوسرے میں کر رہا ہے تو ایک وہ ہو جاتا ہے اور دوسرا ہی ہو تھا ہے کسی solid phase کے اندر ہے اور اس میں سے نکال کے ہم لوگ کسی liquid मے لائے رہے ہیں تو وہ بھی ایک طریقے کیا ہوتا ہے extraction ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے ہو جاتا ہے ایک liquid سے liquid extraction اور دوسرا آجاتا ہمارا solid to liquid extraction اب کیا ہے extraction کے لیے الگ الگ methods use ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب extraction آپ سمجھ چکے ہیں ٹھیک اب اس کے لیے الگ الگ method use ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اس میں ہم لوگ 4-5 method الگ الگ دیکھیں گے ٹھیک ہے نا اور اس میں دو main ہے ایک percolation اور دوسرا ہے succulate extraction تو یہ دونوں کو ہم لوگ دیکھیں گے خاص طور سے تو پہلے ہم لوگ جو آسان آسان ہے اس دیکھ لیتے ہیں تو ایک ہے infusion تو infusion میں کیا ہوتا ہے it is the simplest method for extraction سب سے simplest ہے اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی ہمارا powder form ہے ٹھیک ہے نا یعنی crude drug powder form میں ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں normal water کے اندر soak کر دیتے ہیں soak کرنے کا مطلب بھیگو دیتے ہیں ڈبا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر اس کو بھگا کے رکھتے ہیں کتنا 8 سے 24 گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں پورے mixture کو لے کے اس کو filter کر لیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ press نہیں کرتے ہیں جو مرک ہے یعنی powder جو ہمارا جو بھیگا ہوا ہے اس کو ہم لوگ دباتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اس کا بلکہ جو بھی پانی کے اندر آگیا اس کو ہم لوگ نکال لیتے filter کر لیتے ہیں اور مرک کو باہر نکال دیتے ہیں اور filtrate جو ہمارا اس کو ہم لوگ collect کر لیتے ہیں لیکن یہ جو method ہے نا اس کو ہم لوگ مطلب ان چیزوں کے لیے use کرتے ہیں جو کے مطلب بہت کیا کرتے ہیں زیادہ water soluble ہوتے ہیں یعنی آسانی سے اس کا کیا گیا تا ہے active constituents آسانی سے کیا water کے اندر آ جاتا ہے جیسے کہ vegetable ہو گیا ہو گیا تو اس کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آج کل یہ جو ہے بہت rarely use ہوتا ہے now اس کو nowadays بھی کر سکتے ہیں it is rarely used ٹھیک ہے نا آج کل یہ بہت کم use ہوتا ہے دوسرا کیا ہے digestion digestion میں کیا ہوتا ہے in this method the powder crude drug is put into hot water اور in normal water digestion میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا powder crude form میں drug ہے ٹھیک ہے نا جو بھی crude drug ہمارا powder form میں ہے اس کو ہم لوگ گرم پانی کے اندر یا normal پانی کے اندر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت کیا گیا تو gentle heat اس کو ہم لوگ دیتے ہیں یعنی ہلکا ہلکا اس کو ہم لوگ گرم کرتے بہت زیادہ گرم نہیں کرتے ہیں اس کے بعد جو mixture اس کو filter کر لیتے ہیں اور اپنا ہم کیا گیا تو filtrate ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہوتا ہے اصل میں جو filtrate ہوتا اس کو ہم لوگ collect کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم کو جو چاہیے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں filtrate ٹھیک ہے نا active constituent اس کے اندر آگے اس کو لوگ لے لیتے ہیں تیسرا ہوتا ہمارا decoction decoction کیا ہے in this method crude drug یعنی جو powder form میں ہے is boiled in a specific volume of water for a defined time period ٹھیک ہے نا یہ فرق سمجھئے تینوں کا کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا جو فرق ہے decoction میں کہہ کرتے ہیں ہم لوگ crude drug کو لیا powder form میں اس کو boil کرتے ہیں اس میں boil نہیں کر رہے تھے بہت ہلکی سی آنچ دے رہے تھے ٹھیک ہے نا اور اس میں بالکل بھی ہم لوگ heat apply نہیں کر رہے تھے اس میں ہلکی ہلکی کیا گرتے quin ہیٹ ہم لوگ دے رہے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں پورا boil کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا اس کو خوب ا بالتے ہیں ٹھیک tap constit Switch water کے اندر آ جاتا ہے اور یہ کہ اس میں ایک specific amaunٹ ک abdomen کا water کا لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے نا اور اس کو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں پکاتے رہتے ہیں پکاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک time period تک پھر اس کے بعد ہم ڈھنڈا کرتے ہیں ڈھنڈا کرنے کے بعد اس کو filter کرتے ہیں اور جو filtrate آتا ہے ہمارا وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو collect کر لیتے ہیں جو کہ ہمارا کیا ہے active constituent جس کے اندر ہوتا ہے جو ہم کو چاہیے ہوتا ہے اور چوتھا کیا ہے maceration maceration کیا ہوتا ہے in this process the powder form of a solid substance is soaked into a specific solvent ٹھیک ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ لوگ جو ہمارا جو opioid drug ہے solid form میں اس کو ہم لوگ soak کرتے ہیں یعنی بھیگا دیتے ہیں species solvent کے اندر یعنی الگ الگ چیزوں کا الگالگ solvent ہوتا ہے کوئی کسی چیز کے اندر اچھا سے soluble ہوتا ہے کوئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو water soluble ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو کہ alcohol saludble ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو消فافارم میں اچھے سے dissol ہو جاتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جو ether کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا لوگ اس کو است اللہ کرتے ہیں اور پھر اس کو کنٹینر کے اندر ٹھیک ہے نا کسی ہے کہ بلکہ گلاس کا ایک کنٹینر ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ اس کو رکھ دیتے ہیں پھر اس کے ما ہوتھ کو بند کر دیتے ہیں اس ٹاپ کور کے ذریعے سے ہے جس بھی طریقے سے اس کو ما ہوتھ کو یعنی اس کنٹینر کے ما ہوتھ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اچھے سے بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مالیا جہاں اس کو اچھے سے مٹیرünden کو بناہرام کس سے پیک کر دیا تھا اس کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں کم سے کم 72 گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے نا کتنا کم سے کب 72 گھنٹے کے لیے تین دن کے لیے رکھ دیتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ ٹھیک ہے نا جو نورمل یہ ہمارا روم ٹیمپریچر ہے چوبیس پچیس چوبیس ستہ آئیس اسی ٹیمپریچر پہ اس کو رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا گاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس کنٹینر کو ہم لوگ شیک کرتے ہیں یعنی اس کو تو تھوڑا تھوڑا سا اس کو کیا کرتے ہیں ٹھولاتے رہتے ہیں پھر اس کے باد ٹین دن کے بعد بہتر گھنٹے کے بعد اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس manufacturer کو لیتے ہیں اور ھ varit کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پریس کرنے مطلب ہیںbs کو ڈبا کے پھر اس کو چھانتے ہیں filter کرتے ہیں اور ایک آتا ہمارا کہہ گاتا ہے filter paper اس کو بولتے ہیں what man number ون ٹھیک ہے نا filter paper آتا ہے تو اس کے ا глаза chocolate cute paper تو ایک number کا دو number ?!تین nummber کا تو ایک number کا filter paper جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ لیتے ہیں اس کے جیسے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا کیا ہے پورا تیار ہو گیا ہے مکسچر اور اس کو ہم لوگ نکالتے ہیں اور اس کو فلٹر کرتے اور دبا کے نچوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھے سے اور جو فلٹریٹ ہم کو ملتا ہے اس کو ہم لوگ collect کر لیتے ہیں اور یہ پانچمہ یہ تھوڑا important ہے اس کو دیکھ لیجئے گا یہ کیا ہے ہمارا percolation ٹھیک ہے نا percolation means ہوتا ہے pass through percolation کا مطلب کیا ہوتا ہے pass through یعنی کسی چیز کے اندر سے گزرنا کسی چیز سے ہوتے ہوئے گزرنا ٹھیک ہے نا تو in this method the menstruum یعنی solvent passes down slowly through powdered drug ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا solvent ہے menstruum بھی بولتے ہیں solvent کو ٹھیک ہے نا جیسے کہ مال یہ اس میں ہم نے water لیا تو water ہمارا کیا ہے menstruum ہے یا اگر ہم نے اس میں ether لیا تو ether ہمارا کیا ہے menstruum یعنی solvent ہے تو جو بھی ہمارا solvent ہے liquid form میں وہ کیا ہوتا ہے جو ہمارا powder drug ہے اس سے گزرتا ہوا جاتا ہے اس process کے اندر اسی لئے ہم لوگ اس کو بولتے ہیں percolation ٹھیک ہے ابھی جو percolation ہے نا اس میں پانچ step ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پانچ step involves ہوتے ہیں percolation method کے اندر وہ پانچ step کیا ہے تو سب آسان ہے بہت آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہیں کوئی بھی دوہ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر سے آپ کو مالی یہ نکالنا ہے مال یہ digitalis ہی آپ کے پاس ٹھیک ہے نا اس کے اندر سے آپ کو glycoside نکالنا ہے تو کیا کریں گے آپ کے پاس بارک ہیں بارک مطلب یہ سمجھے کہ چھلکے ہیں اس کے اتنے بڑے بڑے تو اس میں سے directly تو نکلے گا نہیں تو آپ بھی اب تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کیا کریں گے اس کو سب سے پہلے اس کا size reduction کریں گے یعنی اس کا size چھوٹا کریں گے اس کو ہم نے powder بنا لیا ٹھیک ہے نا powder بنا لیا چھوٹا right切声 کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ کاغیں گے اس کو moisture کریں گے یعنی اس میں تھوڑا سا ہم لوگ solvent ملائیں گے پانی جسکی بھی جو بھی اس کا solvent ہے اس کو ملا کے اس کو ہم لوگ کیا کریں گے moisture کریں گے اس کو ہم لوگ dortibt ?还有 b tte oup weーRNA 2 گھنٹے کے لیے اس کو Wat کرتے ہیں بھیگا کے رکھ دیتے ہیں دو پروسیس ہو گئے اس کے ٹھیک ہے نا دو سٹیپس ہو گئے ایک سائز ریڈکشن پھر اس کے بعد مویشٹر یا امبی بیشن بولتے ہیں اس کو اور ایسا ہم لوگ کیوں کرتے ہیں اس کو کیوں بھیگاتے ہیں سالونٹ کے اندر تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا جو منسٹر میں وہ پینی ٹریٹ کرتا ہے یہ ایکس نہیں ہے یہ این ہے کیا ہے ان پینی ٹریٹ کرتا ہے ڈرک کے اندر پینی ٹریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو بھی اس کا کیا گھئے سلسٹᣨ involvesu کے اندر paying industrial روڑ جاتے ہیں اس کو اس اس کے اندر عطria جاتا ہے اس کو بولتا ہے تو اس کے اندر عطرتamental کو س آفٹ کر دیتا ہے اور ایکس آسان فاہم کر دیتا ہے اور اس کو اب ایکس بھیگبہ چ misin مشکل ہو کے لیے آسان کر دیتا ہے بالکل اور ایک چیز اور اس میں دھیان رکھی یہاں پہ آنا چاہئیے تھا دوسری ڈوکر بنمی Łوج کی تاب کر دیا گیا ہے تو پھر میں اس کو لوگ کتنا ایڈ کرتے ہیں ہمارا جو کنٹینر ہے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھ کے بھیگا رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے نا بیشن کر رہے ہیں تو کتنا رکھیں گے جو کہہ رہے ہیں کی لیول آف ڈرگ یہاں تک دوا ہے تو یہ ہی تک ہم لوگ اس میں ڈالیں گے اتنا ہی رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے صرف اس کو بھیگ جائے اس نے اتنا کریں گے ٹھیک ہے نا اس کے بعد اب نمبر آتا ہے پیکیجنگ کا ٹھیک ہے کیا نمبر آتا ہے پیکیجنگ اور میسیریشن اب یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک مشین اس کو بولتے ہیں پرکولیٹر کیا بولتے ہیں یہ پرکولیٹر ہمارے سامنے تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یہ جو کیا کرتے ہیں والوائز کو بند کر دیتے ہیں کنٹرول کرنے والا ٹھیک ہے نا اس کے بعد اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں گلاس وول یا جھوٹ وغیرہ ہم لوگ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوہ بھر دیتے ہیں اپنا جو بھی ہم نے جو دوہ کیا کرتے ہیں بھگا رکھا تھا ٹھیک ہے نا جس کو ہم لوگ نے انبیویشن کیا تھا جو بھگا رکھا تھا اس کو اب ہم لوگ نکالتے ہیں اور اس میں اس کو ہم لوگ بھر دیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ filter paper لگاتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دکھ رہا ہوگا اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ دوہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم لوگ یہاں پہ filter paper لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا filter paper لگا دیا ہے اس کے بعد اس میں اب الگ الگ techniques ہوتے ہیں کہیں پہ cotton لگا دیا جاتا ہے یہاں پہ یا کیا کرتے ہیں washed sand ہوتا ہے جو ریت ہوتا دھولا ہوا اس کو ہم لوگ یہاں پہ بھر دیتے ہیں ٹھیک وہ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک layer اس کی لگا دی اس کے بعد اب ہم لوگ اس میں کیا کرتے ہیں جو ہمارا menstruum ہے جو solvent ہے اس کو اس کے اندھر ڈالتے ہیں اگر structure پوچھے نا تو آپ اس میں ساتھ میں ایک stand بھی بنا دیجئے گا جو اس کو پکڑ کے رکھے ٹھیک ہے نا ایک stand بھی اس کا آپ ایسے بنا دیجئے گا تو آپ کا یہ پورا ہے کہ structure بن جائے گا اس کا ٹھیک اب اس میں ہم لوگ solvent ہم لوگوں نے ڈال دیا جو بھی menstruum ہمارا اب وہ کیا ہوتا ادھر سے آتا دیرے دیرے ریشتہ ہوا دوا کے پاس میں ایسے ایسے ٹھیک ہے نا color بدل دوں اس کا ٹھیک ہے نا اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے یہ نیچے آ رہی ہے یہ دوا جو ہمارا کیا کہتے ہیں solvent ہے اور اس کے پاس through ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم لوگوں نے پڑھا کہ percolation کیا ہوتا ہے پاس through کسی چیز کے ہو کر کسی چیز سے ہو کر گزرنا تو یہ جو menstruum ہو اس سے ہو کے گزرتا ہے پھر اس کے بعد اس میں مطلب وہ جمع ہوتا رہا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو ہلکا سا کھولتے ہیں تو یہاں سے drop کیا اس کے گرتے رہتے ہیں اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ collect کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو یہاں پہ collect کر لیا تو یہ پورا process ہوتا ہے کس کا کیا کہتے ہیں percolation کا یہ یہاں پہ لکھا ہوا پورا procedure یہ سب آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا چاہے تو آپ ایک screenshot لے سکتے ہیں اس میں کہتے ہیں تین step ہم میں نے بتا دیا تھا آپ کو packaging ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ packaging کیا ہم نے اس کے بعد آتا ہے maceration کیا ہوتا maceration کا مطلب کہ یہ اتنا یعنی کہ یہاں پہ ہم نے glass wood لگا دیا جھوٹ ہو گا رہا لگا دیا دوا ڈال دیا filter paper لگا دیا rate لگا دیا اس کے بعد اب اتنا تو یہ ہو گیا ہمارا packaging تک اس کے بعد آتا ہے maceration maceration میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ mainstream use کا ڈالتے ہیں اس کے اندر add کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک چیز اور اس میں دھیانت کیے گا کہ اس میں ہم لوگ دو سینٹی میٹر اوپر چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا دو دو سینٹی میٹر جگہ اوپر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں ٹو سی ایم ٹھیک ٹو سی ایم ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے maceration اور اس کے بعد اب اگلا نمبر آتا ہے percolation تو اب یہ دوا ڈال سے کیا پاس ہو کے جا رہی ہے نیچے اور اس کے اندر سے گھسر یہ penetrate کر رہی ہے اور جو کیا کہتا ہے اس کے اندر active constituent اس کو اپنے اندر لے رہی ہے اور پھر نیچے جا کے ہمارے جو ہمارا container ہے جو بھی بھرتان اس کے اندر گھر جاتی ہے تو یہ process ہوتا ہے percolation ٹھیک اب اگلا جو topic ہے وہ ہے socks late extraction یا اس کو ہم لوگ continuous hot extraction بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں continuous hot extraction بھی بولتے ہیں اب یہ کہ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں یہ چوتھا چپٹر آپ پڑ رہا ہے تین چپٹر کے notes آپ کو مل گیا ہوں گے telegram group پہ آگے کے جو notes ہیں اب یہ آپ کو free of cost نہیں ملیں گے اگر آپ کو کسی ایک subject کا note چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے لئے 20 rupees pay کرنے پڑیں گے اور اگر آپ کو سارے subject کے note چاہیے یعنی پانچوں subject کے note چاہیے تو آپ کو 100 rupees pay کرنے پڑیں گے اس کے لئے ٹھیک ہے نا اور سارے subject کے تین چپٹر تک کے notes آپ کو free of cost مل جائیں گے telegram group کے اوپ ٹھیک ہے نا telegram group میں آپ جا کے file میں لے سکتے ہیں جو میں نے پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ کہ جیسے کہ اب pharma kognosie ہے اس کا پورا note prepare ہو گیا ہے اگر آپ کو pharma kognosie چاہیے تو آپ 20 rupees ہمارے اسی نمبر پہ 9 6 9 4 4 8 0 5 2 3 ٹھیک ہے نا یہ میرا نمبر ہے اس پہ آپ اگر آپ کو pharma kognosie کا چاہیے تو 20 rupees اسی نمبر پہ pay کریے اور whatsapp پہ مجھے ایک screen shot بھیج دیجئے آپ کو کیا ہے pharma kognosie کی notes ہم پہ مل جائیں گے ایک چیز اور آپ اس پہ phone نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا آپ کو جو بھی کہنا ہے whatsapp پہ message کریے گا ٹھیک ہے نا payment کر کے آپ اس پہ بھیج دیجئے جب بھی میں free ہوں گا آپ کو notes مل جائیں گے آپ کے ساتھ کوئی fraud نہیں ہوگا اور میں صاف صاف clear بتا دوں ابھی صرف pharma kognosie کا ہی پورا note complete ہو پایا ہے اور یہ کیا گا تک فارماسٹوٹکس کے چار چپٹر ہو چکے ہیں پانچمہ میں prepare کر رہا ہوں بہت جلد اس کو بھی complete کروں گا دوسرے نمبر پہ فارماسٹوٹکس ہو جائے گا اس کے بعد پھر فارماسٹوٹکل کیمسٹری اور جو بھی ہیں اس تب کو complete کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اور سارے notes آپ کو کیا ہے available کرا دیا جائیں گے provide کرا دیا جائیں گے لیکن یہ کہ ایک دم سے نہیں ہوں گے جیسے ایسے پڑھاتا رہوں گا جیسے ایسے notes prepare ہوتے رہیں گے آپ کو دیتا رہوں گا اگر آپ hundred rupees pay کر کے میرا پیٹ سبسکریپشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو اگر مطلب سارے notes چاہیے جیسے ایسے ایسے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو تیسے ویسے ویسے آپ کو notes ملتے رہیں گے اگر آپ ہم کو hundred rupees pay کر دیتے ہیں میرے اسی نمبر پہ اور مجھے screen shot بھیج دیجئے آپ کو کیا پیٹ گروپ کے اندر جوڑ دیا جائے گا وہاں پہ آپ کو سارے pdf ملتے رہیں گے شروع سے آخر تک ٹھیک ہے چلی اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تو سوکسلیٹ ایکسٹریکشن کیا ہے continuous hot extraction بھی بولتے ہیں اس کو in this method active constituents are extracted from solid material through a continuous process and heat is applied ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہے ایک مطلب extraction کا method ہے اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں solid material سے solid material سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں extract کرتے ہیں جو کہ powder form میں ہوتا ہے اور یہ نا continuous process ہے یعنی یہ بہت لمبے سمیں تک چلتا 24-24 گھنٹے تک ہوتا رہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ کہا گا تا ہے heat اس میں apply کیا جاتا ہے اس لئے اس کو ہم لوگ hot extraction بھی بولتے ہیں اور یہ continue چلتا ہے اس لئے continuous heat apply ہوتی ہے تو hot extraction بولتے ہیں اس کو سمجھ میں آ رہا continuous hot extraction کیوں بولتے ہیں ٹھیک اب اس میں یہ پوچھتا ہے کہ apparatus کون سے use ہوتے ہیں تو اس میں تین main apparatus use ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے Soxulate extractor ٹھیک ہے نا یہ جو آپ کو یہاں سے یہاں تک دکھ رہا ہے یہ یہاں سے یہ والا color اور یہ اصل میں یہاں تک اندر تک گھوسا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہاں اندر تک گھوسا ہوا ہے تو یہ اتنا جو part ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں Soxulate extractor اور اس کے ساتھ میں دو چیزیں اور ہوتی ہیں ایک thimble ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ thimble جہاں پہ دوا رکھی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے siphon tube ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو siphon tube بولتے ہیں اور ایک اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا کہتے ہیں side tube کیا بولتے ہیں اس کو side tube جہاں سے بھاپ اوپر جاتی ہے تو ایک part اس کا یہ ہو جاتا ہے دوسرا ہوتا اس میں condenser یہ جو اس کے اوپر حصہ دکھ رہا ہے جو cooling کا کام کرتا ہے جو تھنڈا کرتا ہے بھاپ کو liquid بناتا ہے تو یہ ہوتا ہمارا condenser اور تیسرا ہوتا ہے round bottom flask جو آپ کو نیچے یہ دکھ رہا ہے تو یہ تین کیا parts ہوتے ہیں اس کا procedure دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے یہ سب میں نے لکھ بھی رکھا ہے لیکن آپ کو میں یہاں پہ سمجھاتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ ہمارا یہ کیا کہتے ہیں جو round bottom گول سا کیا ہمارا flask ہے اس کے اندر ہم لوگ منسٹرم بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کیا ڈالی ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ کیا کہتے ہیں منسٹرم ڈال دیتے ہیں جو ہمارا solvent ہے وہ اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیتے ہیں یہ والی جو جگہ دیکھ رہی ہے آپ کو یہاں پہ نا ایک کیا کہتے ہیں تھیلے جیسی چیز ہوتی ہے جو پورس ہوتی ہے سمجھ میں آرہی بات یعنی سمجھ لیے کہ جو filter paper ہے اس کا ہم نے ایک تھیلہ بنا لیا یا آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو مچھر دانی ہوتی ہے تو اس میں چھوڑے چھوڑے سراخ ہوتے ہیں یا کوئی کپڑا ہے تو اس کے ہم نے تھیلہ بنا دیا اس کے اندر دوا کو جو powder form ہے وہ ہم لوگ اس میں رکھ دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ دکھ رہا ہے جو اس کو ہم لوگ thimble بولتے ہیں گرم کرنے والی کوئی مشین ہے آتی بہت ساری مشینیں گرم کرنے کے لیے تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ چالو کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ بھاپ بنتا ہے ویپور بن جاتا ہے پھر یہ بھاپ یہاں سے اٹھ کے ادھار آتا ہے اوپر نہ جاتا سیدھے یہاں سے ادھار گھوم جاتا ہے اور ادھار سے ہوتے ہوئے یہ جاتا ہے یہ ہمارا condenser ہے جیسے اس میں پہنچتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے بھاپ کو جب ہم لوگ کیا تھنڈا کرتے ہیں تو وہ کیا بنتا ہے liquid بن جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے اس کو ہم لوگ condensation بولتے ہیں اور وہ کس کی مدد سے کرتے ہیں ہم لوگ condenser کی مدد سے کرتے ہیں اب یہاں پہ مطلب کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ water کا supply مطلب دیا جاتا ہے پانی ایک pipe یہاں سے لگا لیا اندر سے پانی آ رہا ہے اور ادھر سے ہوتا ہوا کیا ہے نکل جا رہا ہے اب اس میں اندر نہیں آتا ہے پانی ادھر سے اس کے اندر جو بھاپ آ رہی ہے اس کے اندر جو بھاپ آ رہی ہے یہ تھنڈا ہے یہ گلاس ہے تو یہ تھنڈا ہو رہا جسے پانی آ رہا ہے نکل آ رہا ہے تو اس کو تھنڈا کر کے رکھتا ہے تو بھاپ ادھر جاتی ہے تو کیا ہو وہ liquid بن کے نیچے آتی ہے ٹھیک ہے اب نیچے liquid بن کے ادھر ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے اب ہمارا جو یہاں پہ کہہ ہمارا جو drug رکھا ہوا ہے یہ اس پہ آ کے ٹپکتی رہتی ٹپکتی رہتی اس کے اندر گھوستی ہے ٹھیک ہے نا دھیرے دھیرے اور پھر اس کے اندر جو active constituent ہے اس کو اپنے اندر لیتی رہتی ہے اور یہ پورا بھارتی رہتی ہے جب ایک لیول تک پہنچ جاتی ہے تو یہ جو آپ کو siphon pipe دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا یا اس کو extract path بھی بولتے ہیں تو پھر یہاں سے ہوتا ہوا جو ہمارا کیا کہتے ہیں solvent بھی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر ہمارا extra constituent ہے وہ دونوں ادھر سے ہوتے ہوئے پھر واپس کہاں پہ آ جاتے ہیں اسی bottom flask کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہاں سے ہم لوگ یہ heat ابھی بند نہیں کیے ہیں پھر یہاں سے یہ دوبارہ سے بھاب بنتا ہے پھر واپس جاتا ہے پھر ٹھیک ہے یہاں سے condenser پھر یہاں سے condenser کے تھوڑوں کیا condens رہ جاتا ہے اینی liquid بنتا ہے پھر یہاں پہ ٹپکتا رہتا ہے پھر واپس جب ایک level تک یہاں سے پہنچتا ہے تو یہاں سے سیفون پائپ اس کو واپس نیچے بھیجتا ہے پھر یہاں سے اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے اس طریقے سے یہ process continuously چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تقریبا 24 گھنٹے تک یا 20 گھنٹے تک اس کے بعد جب اس میں جو solvent ہے یہ disappear ہونے لگتا ہے اور ہم کو ایک کیا ہے اس کے اندر ایک تھک material یا concentrated material مل جاتا ہے جو ہم کو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پورا process ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ میں نے یہاں پہ لکھ رکھا ہے ٹھیک ہے نا یہ سارا کچھ وہی جو میں نے پڑھایا وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ اس کو ایک بار چاہے تو screenshot لے لیجئے اب اس کا پوچھتا application کہ اس کو ہم لوگ کس کام میں use کرتے ہیں تو it is used to obtain therapeutically active constituent ٹھیک ہے نا جو active constituent ہے جو therapeuticly مطلب یہ کہ دوا کرنے کے لیے جو active constituent ہے جو ہم plant سے نکالنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں ایسی کیا اس کو enzyme وغیرہ کو نکالنے کے لیے یا ہورمون وغیرہ animal سے ان کو نکالنے کے لیے اس method کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ animal کو ہی ڈال دیتے ہیں بلکہ اس کو کسی چیز کے اندر یا کسی بھی طریقے سے enzyme کو لے کے آتے باہر پھر اس کو extract کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے کیا ہے it is used in food industry food بنانے والی جو industries companies اس میں use ہوتی ہیں ٹھیک نا flavor اور نیٹریانٹس کو نکالنے کے لیے ایسے کیا ہے یہ chemical laboratories کے اندر use ہوتے ہے ٹھیک ہے نا یہ جو کیا ہمارا extraction method ہے یہ اس کو use کیا جاتا analysis کے لیے ایسے perfume بنانے والے جو industries ہیں وہ بھی اس کو use کرتی ہیں جو fragrance ہے جو خوشبو ہے ٹھیک تو یہ آپ نے کئی method پانچ method پڑھ لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کافی ہے اور اس کو اچھے سے یاد کر لی question کیا ہے define size reduction size reduction کیا ہوتا اس کو define کر یہ what are the various method of size reduction size reduction کے الگ الگ methods ہیں وہ بتائیے اس کے بعد give the construction working and principle of ball mill and hammer mill ball mill and hammer mill پر کام کرتے ان working کیا construction کیا سب پڑھا چکا ہوں ٹھیک explain the cyclone separator cyclone separator explain with its application اور اس کا use بتائیے کہ 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 use ہوتا ہے explain theory and construction of FBD یعنی fluidized bed dryer اس کا construction بتانا اس کی theory بتانا ہے اس کے بعد explain the construction and working of silver sun mixer homogenizer silverson mixer homogenizer ہے اس کا working بتانا ہے اور construction بتانا ہے ایسی کیا explain any four factors which affect the size reduction کوئی چار ایسے factors بتائیے جو size reduction affect کرتے ہیں یہ مہاراشتra کے اندر کوشن پوچھا گیا 2021 کے اندر بھی 2017 کے اندر بھی ٹھیک مہاراشتra board میں اس کے بعد define mixing and devices used for mixing اس کے بعد explain the construction and working of ball mill یہ بھی question پوچھا گیا مہاراشتra میں 2021 کے اندر ایسے کہ explain construction and working of hammer mill hammer mill construction بتانا ہے اور اس working بتانا ہے اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ state میں کون سے question کیسے پوچھے گئے ہیں تو جو کیا گئے ہریانہ border 2023 میں جو last year میں ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو اس میں پوچھا گیا explain percolation process in brief ہم نے آپ 5 step بتا ہے تو وہ پوچھا ہے کہ percolation کے جو process ہے اس کو بتائی بریف بتانا ہے پانچ marks کا پوچھا تھا explain fbd for drying خلو ڈائز bed drying کیلئے use کرتے اس کو explain کرنا جائے بھی question آئے گا اس میں آپ کو اس کا principle بھی لکھنا اگر principle ہے پھر اس کا construction میں لکھنا 18 question صرف یہ پوچھا گیا ہے گجرات board کا دیکھتے ہیں تو discuss the principle construction and working of ball mill اس کے بعد discuss the factors effectively rate of filtration یہ سب میں پڑھا چکا ہوں آپ کو discuss the construction and working of cyclone separator explain the principle construction and working of fluidized bed dryer اس کے الگ type powder ہوتے ہیں میں نے پڑھا ہے آپ کو course powder ہے fine powder super fine powder moderately coarse powder moderately super fine powder ہے جو بھی powder سے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا اور کس basis پھن کو نام دیا گیا وہ بتانا ہے write about sintered glass filter اس کے بارے میں آپ کہہ رہے کہ اس کے بارے میں لکھئے یہ بھی میں نے آپ دیا بنا کے پانچ نمبر کا پوچھا ہے write a note on maceration maceration بتائیے کیا ہے اس کے اوپر note لکھنا آپ کو 5 نمبر کوششن پوچھا تھا ایسے کیا write the application of freeze dryer کا application کیا ہے اس کو لکھنا ہے تین نمبر کا question تھا اس کے بعد بورڈ کا paper 23 کا ہے describe the theory of filtration پانچ نمبر کوششن ہے اس کا پوچھ رہا ہے کس کے دو application بتائیے اگلا question ہے سمجھ رہنا ایک اچھا س ڈائیگرام بھی بنانا ہے یہ question کئی بار پوچھا گیا دیکھ رہے اس کے بعد کہہ رہے کہ دو اس کے application بتائیے اگلا question ہے give the principle and construction of ball mill اس کے بعد explain the construction and working of cyclone separator اس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے بلکہ اس میں جو بھی مشین ہیں سب کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے ball مل ہو گیا سائی آتا ہے اس کو اچھ سے تیار کر لیجئے گا مہاراشترہ کا ہے تو 2023 کا اس میں principle and construction and working of cyclone separator with neat level diagram اس کے بعد دوسرا question تھا give classification of powder as per IP اندر پاوڈر کو بتائے گئے اس کو بتانا ہے اس کے بعد 36 گڑ کا پیپر ہے اس میں پوچھا what is the importance of particle size reduction any size reduction کیوں کرتے ہیں سا کیا importance ہے describe the principle construction and working of ball mill اس کے بعد define filtration and factors affecting rate of filtration filtration والا تھوڑا سا مشکل پڑھتا ہے اس کو گھم ا گھم پوچھتے ہیں س بار بار اس کے بعد describe the principle and working of fluidized bed dryer اس کے بعد describe the principle and working of succulate extraction جو ابھی میں نے آپ کو اس والے پارٹ میں پڑھایا ایک چیزو اور بتا دوں کہ جب یہ تو آپ ان کو تیار کر لیجئے گا آپ کو سیشنل میں بھی کام دیں گے یہ اور فائنل exam میں بھی اگر آپ ان سب کو کر لیتے ہیں تو بہت اچھا result آپ کا آئے گا اس کے علاوہ جیسے میں مسئل بس complete کرتا رہوں گا پھر اس سبجیکٹ کا important question 10 20 25 question نکال کے آپ دیتا ہوں اگر آپ ان کو بھی کر لیتے ہیں جیسا کہ second year میں ہوا ہے تو میں نے جو آپ کو بتا ہے کہ hundred روپیز جو آپ پی کریں گے تو پی گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اس میں آپ سارے نوٹس بھی ملتے ہیں پھر یہ جو important question answer تجار کرتا ہوں وہ ملے سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much for watching